یہاں راستے بہت چڑھیں گیا ہوا ہوا ہے وہ بچارہ گرا ہوا ہے روڈ اتنی خراب ہے حالانکہ سلو سلو چلتی ہے بتا نہیں اوور لوڈ بھی ہوتے ہیں اس وجہ سے گرا ہوا ہے اور آج دھوپ بلکل نہیں نکلیا پھر ہلکل کی سردی آ رہے جاتے ہو ایک لفتہ پھر سردیاں آتی ہیں بادل بادل بنے ہیں سارے راستے اور موسم خوشگوار اگر دھوپ نکل رہی ہے نکل آئے گی تو واپسی بھی ہو سکتا ہے گرمی لگے لیکن جاتے ہوئے تو اچھے خاص سے بادل ہیں یہاں پہ کوئی احتجاز ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اب واپسی کے اوپر ایک سائٹ پوری بنوں نے بند کی ہوئی ہے اور دوسری سائٹ سے دونوں طرف کی ٹرافک آ جا رہی ہے صبح کتنا اچھا موسم تھا اور اب واپسی کے اوپر ایسے کہ جیسے کبھی بادل تھے ہی نہیں موسم خوشگوار تھا ہی نہیں دنیا جہان کی شدید روپ پسینہ آ رہا ہے جو ٹرافک آرہا ہے حالکہ اب یہ فیبری سٹارٹ میں ہے اور مجھے لگ رہا ہے ہی زفر شدید گھر میں پڑھنے والی ہیں ایسے کبھر واو اور احمدی دار واو دہاو گاڑی لائٹ گئی ہوئی ہے اس وقت اور میرے روم کی یوپیس والی لائپس بھی خراب ہوئی ہیں واو ملوں کیا ہے یوپ کیا ہے ملے والی ریمورڑ روالی اب אני چاپو لگ دے لائنا تے اہو شناوّ پہ کیا لگا ہے یوپیچ نے چاپو لکی کون لائے ہے یہ ساری چیزیں یہ لگ جانی ہے لگ جانی ہے خیرل کے دکھاؤ مجھے بلو کلر کے شوز دکھاؤ رکھو نیچے چلاو ادن کا رموٹہ میرے پاس ووو وو وو دکھاؤ چلو جب آپ کی ہوگی پھر آپ کو نیو مل جائے گی چلو جو جنجی ہے نیو جنجی ہے نیو جنجی ہے ووو 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 وو ووو ووو وو 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 و یہ دیکھا دیکھا میں نے کچھ نہیں کیا گاڑیاں سیمانا ایک روم اٹھ سبھی ہو جاتا یہ دیکھا نور سبر کار یہ دیکھیں کافی ابھی دیکھیں کافی نور کافی نور کافی دیکھا 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 آہ دیکھا آہ دیکھا یہ ہے جی کوٹ روبانی مورک بریانی مالا اس کے اج تیسٹ کریں گے سوروے کی پلیٹ ہے یہ اس کی سٹنگ بھی ہے یہ مین روڈ کی پلی ہے اگر کبھی بھی آپ لوگا لیا سوچ و بارہ روڈ کے اوپر اتفاق ہوتا ہے تو کوٹ روبانی مورک کے اوپر ایک چھوٹے خان بھائی کا یہ ایک کاؤنٹر یہ ایک ٹھیلہ نظر آئے گا جس کے اوپر صرف دو دیگیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں ان میں سے ایک کے اندر ہوتا ہے چکن پلاو اور ایک کے اندر ہوتا ہے بیف پلاو میں نے کبھی ایکسپیکٹ مجھے آتے جاتے وقت سے ہی نظر آتا ہے مجھے تھا کہ میں ٹیسٹ کروں کہ یہ کیسا ہوتا ہے وہ بچپن کی ہوتی نا کچھ لوگوں کی کچھ کچھ چھوٹی خواہشی سے ہوتی ہیں ایسی تو مجھے یہ جیسے ایک ہے کہ ہم رود سائیڈ پر لگے ہوئے ہوں اور وہاں سے کٹوا کے آپ ان کے پر ڈال کے کھاتے ہو تو وہ ایک میری فینٹیسی ہے اور ایک یہ تھی تو مجھے یہ تھا کہ یہ اچھا نہیں ہوگا کوٹ روبانی چھوٹا سا موڑ ہے تو کیا ہوگا پتہ نہیں کیسا ہوگا کہ سن یوگا ٹیسٹ کیے ہوئے یہ وہ لیکن پھر خیر بہرحال کچھ کھانے کو دل تھا تھوڑا سا لانگ ٹرائی پہ بھی جانا تھا تو کزنز بھی آئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ میں نے کہا چلو جی آج یہ بھی ٹرائے کر کے آتے ہیں تو اس کے اوپر جب ہم گئے تین بجے گئے اور تین بجے اس موڑ کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کی یہ تمام خالی ہو گئے تھے صرف آخری پلیٹ تھی جو کہ ہم نے جا کے لیے اور اس نے ماجرد کی کہ ختم ہو گئے اس سے پہلے اگر ٹائم پہ آپ جائیں گے تو پھر ملے گا ورنہ یہ ہوتا ہے اکثر پانچ پانچ شام تک بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی چیزیں ختم نہیں ہوتے اور تین بجے اس بچے کی یہ ختم ہو گئی ہوئی تھی خیر وہ جو ایک پلیٹ تھی وہ اس سے منگوائی چکن پلاو کی پلیٹ سو رپے کی اور بیف پلاو کی ہوتی ہے ڈیڑھ سو کی چکن پیس بیف پیس ہمیں نہیں ملا کیونکہ وہ بھی ختم ہو چکا تھا صرف چاول چاول اینڈ پہ رہ گئے ہوئے تھے جو یہ بچہ ڈالنے کے لیے گیا ہوئے اور پھر یہ خان بھائی صاحب لے کر آئیں گے اور کیا ہی ان کا ٹیسٹ تھا کیا ہی ان کا ٹیسٹ تھا آلا قسم کا اسی لیے یہ جو ہیں اس کے ختم ہو جاتے ہیں اور دوسری مین چیز جو سالڈ اس کے اوپر اس نے ڈال کے دیا تھا نا سلاد ایسا سلاد آپ کو یہ بڑے بڑی ریسٹورنٹس بڑی بڑی شاپس کے پر بھی نہیں ملتا موسلی کیا ہوتا ہے اتنے مہنگے مہنگے ہی ہوتے ہیں اچھی خاصی ان کی پرائسز ہوتے ہیں پیاز ہوگا بندگو بھی ہوگی یا آج کل مولیاں کٹی ہوئی ہوتی ہیں کھیرہ گاجر زیادہ تر یہ تھا جو اس سیالڈ کے اندر اس خان بھائی نے رکھا ہوا تھا اور وہ دے رہا تھا بلکل گھر کی فیل آ رہی تھی ایسا بلکل نہیں لگ رہا تھا کہ کہیں اور سے آپ نے کھایا ہے تو یہ مزہ آ گیا زبردستہ تو کبھی آپ بھی آتے جاتے ہیں اور آپ کو ہی ملتا ہے راستے میں نظر آتی ہے تو ضرور لے کے کھائیے گا ٹرائے کیجئے گا آپ کو مزہ آئے گا موسیقی